کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے بزرگ کیسے صحیح ٹائم پر سو جاتے تھے اور صحیح ٹائم پر اٹھ جاتے تھے اور کیسے جب ہمیں اگزام دینے جانا ہوتا ہے یا ہمیں کوئی ٹرین پکڑنی ہوتی ہے تو کیسے ہم صحیح سمع پر اٹھ جاتے ہیں چاہے الارم کلوک نہ بھی بجے اور کئی بار ہم الارم سیٹ کرتے ہیں مگر اس سے الارم بجنے سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں تو یہ سب پوسیبل ہوتا ہے ہماری تیسری آنکھ یا پینیل گلینڈ کی وجہ سے جو دماغ میں صحت ہوتی ہے اور ایک انٹرنل بائیولوجیکل کلوک کی طرح بھیو کرتی ہے آئیے اس کے بارے میں اور جانتے ہیں اور یہ ہمارے سٹلیپنگ پیٹرن کو کیسے پرباوت کرتی ہے اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ سب اس ویڈیو میں جانتے ہیں نمسکار میں ڈاکٹر شوک شرما آج آپ کو ہر ایک منوشے کے شریر میں پائے جانے والی تیسری آنکھ کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ تیسری آنکھ پینیل گلینڈ کے روپ میں ہمارے دماغ کے ایک حصے میں پائی جاتی ہے اور اس کو تیسری آنکھ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دکھتی نہیں ہے لیکن یہ آنکھ کی روشنی اور جگ رکتہ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور ہمارے سرکیڈین ریدم میں بھی اس کا بہت ہی بڑا مہت ہوئے اب سرکیڈین ریدم کو کیسے سمجھیں یہ آپ کا سونے اور جاگنے کا پیٹرن ہے اور یہ ہمارے سونے اور اٹھنے کا شیڈیول نردھارت کرتا ہے یہ سبھی جیوت پرانیوں میں پائے جاتا ہے اور یہ لائٹ اور ڈارک اور سراؤنڈنگ انوائرمنٹ سے پرباویت ہوتا ہے برین کئی طرح کی ہرمونز ریلیز کرتا ہے جو کی انوائرمنٹ اور ٹیمپریچر پر نربر کرتے ہیں جو کی ہمارے شریر کی میٹابولیزم اور سلیپ کو پرباویت کرتے ہیں اگر ہم سرکیڈین ریدم کو ڈسٹراب کریں گے تو ہماری نیند بھی پرباویت ہو جاتی ہے اور کئی طرح کی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں سرکیڈین ریدم ایج کے انصار چینج ہوتا رہتا ہے بیبیز جو ہوتے ہیں بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں سرکیڈین ریدم نہیں ہوتا تو ان کا سلیپ پیٹرن آپ دیکھیں گے بلکل ایریٹک ہوتا ہے جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہیں جو بچے ہوتے ہیں اڈولیسنٹ سے پہلے ٹینیجر سے پہلے ان کا بہت سٹیبل سرکیڈین ریدم ہوتا ہے تو ان کی بہت ہی سٹیبل سلیپ پیٹرن ہوتا ہے ٹائم پہ سو جاتے ہیں ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں لیکن جب آرمبک یو آوستہ آتی ہے تو یہ سرکیڈین ریدم ڈسٹراب ہو جاتا ہے اس دوران بچے کافی دیر رات تک نیند محسوس نہیں کرتے اور عام طور پر پیوبرٹی میں ہونے والے ہرمونز میں چینج اس کی وجہ ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے اڈولٹ ہوت کے طرف جاتے ہیں سلیپ پیٹرن ایک بار پھر سٹیبل ہو جاتا ہے لیکن اڈولٹ ہوت کے بعد بہت سارے کارنوں کی وجہ سے یہ سرکیڈین ریدم اور ہماری نیند پھر سے پرباویت ہونے لگتی ہے جن مین کارنوں سے ہماری نیند اور سرکیڈین ریدم پرباویت ہوتا ہے اس میں اوور ورکنگ پہلا کارن ہے دوسرا سٹریس ہے تیسرا آفس میں لمبے سمیں تک کام کرتے رہنا اس کے علاوہ ورک شپٹس جس کا کوئی نشجد سمیں نہیں ہوتا جو آج کل بہت کومن ہے جیٹ لیک میں بھی سرکیڈین ریدم ڈسٹراب ہوتا ہے یہی جیٹ لیک کا کارن ہوتا ہے اگر ہمارا جوب اس طرح گیا ہے جس میں ڈیفرنٹ ٹائم جونز میں ہمیں ٹریول کرنا پڑتا ہے تب بھی ہمارا سرکیڈین ریدم ڈسٹراب ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ میڈیسن سوتی ہیں جن کی وجہ سے سرکیڈین ریدم ڈسٹراب ہوتا ہے کچھ لائف سٹائل چینجز جس میں کی لوگ لیٹ نائٹ تک سوتے نہیں ہیں اور ارلی مارنگ انہیں جگنا ہوتا ہے وہ بھی سرکیڈین ریدم کو خراب کرتا ہے کچھ مانسک بیماریاں بھی اس کو پرباویت کرتی ہیں اب اس سرکیڈین ریدم کو ہم نارمل کیسے کر سکتے ہیں ٹرائی ٹو فولو ایس سیٹ روٹین ایچ ڈے ہر روز کا ہمارا جو ایک پیٹرن ہے روٹین ہے وہ سٹیبل ہونا چاہیے ایک سلیپ کے لیے سپورٹنگ انوائرمنٹ ہونا چاہیے اور یہ کمفرٹیبل بیڈنگ اور پروپر اندھیرہ یا ہلکی روشنی ہونی چاہیے جہاں آپ سوئے کوئی ڈسٹرمنٹ آواز کا نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ آوائیڈ نیپس ان دہ لیٹ آفٹرنون شام کو یا لیٹ آفٹرنون میں سوئے نہیں نیکوٹین الکوہل اور کفین کو پوری لائف آوائیڈ کریں اگر ایسا پوسیبل نہیں تو کم سے کم ایوننگ میں اس کا پریوک بلکل نہ کریں ہر روز ایکسرسائز کریں اور اپنے لیپ ٹاپ موبائل اور جتنے بھی گیجٹس ہیں ان کو صحیح ٹائم پر نیند سے پہلے آف کر دیجئے اگر آپ گیجٹس کو اون کر کے سونا چاہیں گے تو یہ ایک بڑا فیکٹر آج کی ڈیٹ میں اویلیبل ہو گیا ہے جو آپ کو ٹھیک سے نہیں سونے دے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو نے آپ کا کچھ مارک درشن کیا ہوگا تھانکیو ویری مچ